بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لئے گڑا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑا کھودا اور شیر کو اس میں گرا لیا آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے گڑے کی عید گر جمع ہو اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑے میں گرنے لگا گرتے گرتے اس نے سمبلنے کے لئے ایک پاس کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا اس نے سمبلنے کے لئے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کہا یہاں تک کے چاروں گڑے میں آ رہے شیر ابھی زندہ تھا اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقع ہو گئی اب مرنے والوں کے رشتے داروں میں جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا کون دے گفتگو میں تیزی آ گئی یہاں تک کے تلوارے تک نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت خون بہا گڑا کھودنے والے پر ہے لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دیت دوسرے کو تہائی دیت تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی بعد میں یہ قصہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطا قتل ہوئے تھے اور گڑا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا لیکن پہلے شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا لہٰذا جو دیت اس کو ملتی اس کے تین حصے مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لئے صرف چوتھائی حصہ بچا اسی طرح دوسرا شخص دو آدمیوں کا قاتل ہے اس لئے اس کی دیت کے دو تہائی حصے اس کے دو مقتولوں کو اور ایک حصہ خود اس کو ملے گا تیسرا شخص ایک آدمی کا قاتل تھا اس کے لئے آدھی دیت اس کے مقتول کی اور آدھی دیت خود اس کی ہوگی اور چوتھے نے کسی کو نہیں کھینچا اس لئے اسے پوری دیت ملے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لئے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں پھر جزیہ کی پیشکش کریں اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑے ہو جائیں پھر اس سنت پر عمل کریں چنانچہ قاضی نے ایسے ہی کیا وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہم سب مسلمان ہوتے ہیں چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں